بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈا بیٹا آج جو ہم لیکچر آپ کو دے رہے ہیں وہ ہے سی آئی ٹی وان ٹری فور الیکٹرکل سرکٹس یہ کمپیوٹر انفرمیشن ٹکنالوجی کا سبجیکٹ ہے اور اس میں ہم چپٹر نمبر پائی جو ہم سٹڈی کر رہے ہیں الیکٹر سٹیٹک کے حوالے سے تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بریکڈاؤن وولٹیج تو بریکڈاؤن وولٹیج میں آپ کو بتا دوں کہ دہ میکسیمم وولٹیج ایٹ ویچ دہ دائیلیکٹرک بکم بریکڈاؤن آر کا بریکڈاؤن وولٹیج کہتا ہے کہ یہ وولٹیج کی وہ میکسیمم مقدار ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کپیسٹر کو یہ وولٹیج دیتے ہیں تو ان کے دمیان پائی جانوالی جو ہے ڈائیلیکٹرک ہوتی ہے جس رکھ دیں یہ اگر آج پاس ایک پاؤزٹیو پلیٹ ہے یہ بار پاس نیگٹیو پلیٹ ہے اور اس کے دمیان آپ نے ڈائیلیکٹرک رکھو گیا تو یہاں بھی یہ پاؤزٹیو چارج ہے بیٹھا یہ نیگٹیو چارج ہے تو جب آپ اس کو اتنے وولٹیج دیتے ہیں چونکہ یہ پاؤزٹیو پلیٹ کو آپ نے بیٹری کے پاؤزٹیو ٹرمیناک سا جوڑ دیا اور نیگٹیو پلیٹ کو نیگٹیو ٹرمیناک سا جوڑ دیا تو جب یہ وولٹیج جو ہے وہ انکریز کرتے جاتے ہیں یہ وولٹیج جو ہے جب آپ انکریز کرتے جائیں گے سپلائی وولٹیج تو ایک وولٹیج ایسے آئیں گے جہاں پہ اس کے درمیان یہ جو ڈائیلیکٹرک ہے یہ پنکچر ہو جائے گی یہ ویک ہو جائے گی تو وہ وولٹیج کی مقدار جو جس نے اس ڈائیلیکٹرک کو بریک ڈاؤن کر دیا اس کو توڑ دیا تو ان وولٹیج کا ہم کیا بولتے ہیں بریک ڈاؤن وولٹیج کہتا ہے کہ اگر ہم بریک ڈاؤن وولٹیج کے برابر یا اس سے زیادہ وولٹیج اگر ہم اس کے پیسٹر کو پروائیٹ کرتے ہیں کونیکٹ کر دیتے ہیں سپلائی دیتے ہیں تو اس صورت میں آپ کا کپیسٹر یا وہ ڈائیمیج ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اس لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو آپ نے سرکٹ ڈیزائن کیا ہوا ہے جس کے لیے آپ کپیسٹر ڈیوز کر رہے ہیں تو آپ وہ فراپر وولٹیج ہے وہ ہی استعمال کریں تو اگر آپ اس کو زیادہ وولٹیج پہ آپ کونیکٹ کر دیتے ہیں تو اس صورت میں کا حدہ ہے کہ کپیسٹر کے اندر ایکوال یا بریک ڈاؤن کی ایکوال یا اس سے زیادہ وولٹیج آپ اس میں سے گزریں گے تو وہ کپیسٹر کو بھی ڈائیمیج کر دیتا ہے نیکسٹ آرٹیکل ہے بیٹا آرٹیکل 5.1.11 کپیسٹر صافے پیللر پلیٹ کپیسٹر ہے اس کے اوپر یہ پوزٹیو چارڈ یہ نیکسٹر ہے اور یہ آپ اسے پیللر میں ہیں تو کہتا ہے کہ اس کے درمیان جو کپیسٹرز ہوتی ہے وہ کیسے نکالی جاتی ہے تو اس میں دیکھیں کہ ایس ٹو پیلل پلیٹ کپیسٹرز آرشان اندہ فگر یہ فگر بنائی گئی ہے اس میں دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس ایک پلیٹ ہے بیٹا یہ پلیٹ دوسری ہے اس پلیٹ کے اوپر پوزٹیو چارج ہے جس کو انہوں پوزٹیو کیوں کے نام سے زیادہ کیا گیا ہے اور یہ دوسری دوسری ہے نیگٹیو پلیٹ اس کو اوپر نیگٹیو چارج ہے جس کو انہوں پوزٹیو کیوں کا نام دے دی ہے اور یہ دو پلیٹ کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ڈی ڈسٹنس ہے یہاں پہ یہ ڈی ڈسٹنس جو ہے وہ ہم نے استعمال کیا ہوا ہے تو این ڈس فگر ٹو پلیٹس ہمیں پوزٹیو کیوں اور ڈیگٹیو کیوں چارجز and the distance between them is ڈی تو اب ان دونوں کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ ڈ کو شو کر رہا ہے air is用 as d lectic queria have جیسے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں ڈی ڈی ایلیکٹر کیا چیز ہوتی ہے Its two Crazyえっ unsulted in One근 resonated its called the dielectric د.» جانے والی جو insulating material ہوتا ہے اس کام ڈی так کہیا تو أگر ہم ڈی ایلیکٹرکج اے کے لئےArthur اے ٹو پہلیں تو اس وقت اصل کہا ہے جو ہوتی ہے وہ اصل کہا گی and a is the area of the plate اب اس میں ایک ایریا ایک پلیٹ کا جو ایریا اسے ہم نے a سے زائر کیا ہوا ہے تو یہ چیزیں سارے کیا ہیں ہم نے یہ suppose کیوں نہیں ہے بیٹا then charge density اب اس کو ہم اٹا کہتے ہیں تو then charge density جس کا یہ سمبل ہے بیٹا is density is equal to کیا ہوا یہ دنسٹی کیا ہوتی ہے جیسے مقرنیٹ فلنکس دنسٹی ہوتی ہے جس کو ہم نے بیس زائر کیا ہوا تھا یہاں پہ اس کو اس سمبل سے زائر کرتے ہیں ایٹا سے تو مقرنیٹک آریہ ہے electric flux density کیا ہوتی charge پر یونٹ ایریا جس طریقے سے مقرنیٹ فلنکس دنسٹی وہاں پہ کیا تھا مقرنیٹ فلنکس پر یونٹ ایریا کو مقرنیٹ فلنکس دنسٹی کا تھا اسی طریقے سے ہم یہاں پہ electric density جو ہے charge density کو ہم کیا لکھیں گے charge پر ایریا اس کو آپ لکھ سکتے ہیں charge density فلنکس دنسٹی ایریا فلنکس دنسٹی فلنکس دنسٹی جو ہم نے ایریا پرمیٹیویٹی شو کی ہوئی ہے اس کو ہم لکھیں گے charge density دیوائیڈ بائی پرمیٹیویٹی اپ ایریا پوٹ ایکویشن پر 1 & 2 تو 1 2 واپس میں legitot کے لیٹھےو بعد ملے کے لیچے ہم 7 اس قریب کرتے ہیں تو یہ اپنے ملک آیا ہوگا تو اس قریب کو اپنے نورکان کی کانبر کا نام دیتا ہے اور پہلاء jobs ڈیلٹہ بی آپ کنٹیں ا муж ہوگا ismDD کریں گے یاقویشن ایکویشن پرت ایکویشن پرت ایکویشن 4 & 3 تو اب یہاں پہ is equal to qd اینس کو آپ نام دے دیں سنسس سیز اس ایکویشن ہوئے بی کپیسٹر کی چارج آور وولٹیج یہ آپ پیشے پڑ چکے ہیں تو اگر آپ اس کو سی سمال سی چھوڑتے کرتے ہیں تو یہ کیا ہوگا ہے کہ دی بی اس سمال چینجر وولٹیج تو دن سی اس اکل کیا ہوئے دی بی بن جائے گا تو آپ اس کو اپنے نمبر چھے دے دیا پوٹ اقیشن فائیو ان سکس اور ہی جو اقیشن پر فائیو ہے یہاں پہ ڈی بی کی جو ویلیو آئی ہے یہاں پہ اپنے پوٹ کرنی ہے تو سی سیقل ڈو پان کیو دی اپن اپنے اکران ناٹ ای یہ کیو اوائیز اور کیول وی کی وی آئی ہے کیوڈی اپنے ناٹ اے وہ بیڈہ جہاں پوٹ کر دیا آپ جب یہ چیز اپر ملٹیپلائی ہوگی تو اٹھ جائے گی تو یہاں اسی سی اسی اکل ڈو کیو ملٹیپلائی میں یہ اٹھ گیا اٹھ گیا اس ناٹ اے ڈوائیٹ بر کیا ویڈی یہ کیو کیو سے کینسل ہو جائے گا بیٹا تو سی اسی 10202 یہ جو ہے اسی ہے کیاり آف بیٹرز سارم سے ہے چاہیے دن کرنیسے آف کپیشتر کے 5.1 پایٹر ہاتین ویسی اس کا جن کی ویلیو جو ہے وہ fix کر دی جاتی ہے اور وہ changeable نہیں ہوتی اس کو vary نہیں کر سکتے تو ایسے کپیسٹر جن کی ویلیو جو ہے وہ fix ہو انہیں فش کپیسٹر کہتے ہیں اور ایسے کپیسٹر جن کی value وہ change ہوتی رہے ہم اس کی change کر سکتے ہیں ویلیو اپنی مرضی کے مطابق تو ان کا ہم بولتا ہے variable کپیسٹر اب جانت رکھیں یہ جو fix کپیسٹر ہوتے ہیں وہ آگے مزید دو اقسام کے ہوتا ہے ایک ہم بولتا ہے الاکروسٹیٹک کپیسٹر اور ایک اور طرح ہے الیکروالائٹک کپیسٹر تو اسی طریقے سے ویری ابل کپیسٹر کیا کہ تین اقسام ہے اس کا اولیٹیونی کپیسٹر، ٹریمیر کپیسٹر اور ویلیکٹرز یہ تین اقسام ہیں بیٹر ویری ابل کپیسٹرز کی اب یاد لیکن کہ یہاں الیکٹرسٹیٹک کپیسٹرز ہیں اس کے مزید آگے چار اقسام ہیں اگر آپ نے ڈائی الیکٹر طور پر پیپر یوز کیا ہے تو وپپر کے پیسٹر کے لائے گا اگر الائی ٹرکا ایل کیا ہوا ہے تو پھر آئل سر کریمی کے لائے گا اگر سرامی کیا آپ نھی جسر کیا ہوا ہے تو سرامی کاٹیمر کیلائے گا اگر آپ دی لائپر پر مائکر یوز کر رہے ہیں تو مائکر کاٹی کر رہے گا ڈیلیکٹر لائٹک کاپیسٹر نہیں رہی ہے؟ اس کا ٹلائٹ کیہ بھی زندگی رہا ہے اب یہ ایک ایک عمل ویٹر ہوں اس کا ٹلائٹ م مغلی اس کو احمی ایک عمل ویٹر ہوں اس کا انپیودی کرنے کی شائ tracks میں Justine IV کطلب کین جیسے سکتر کھ ب Lil byćی کر رہے ہیں اور گلہ یوں لیکٹل ڈیلسگی کر رہے ہیں تو اس سے بہ، سواحہہہہہہ death راتے دیکھا ہوگا کہ کپیسٹر ڈیمر لگ ہوئی ہیں تو آپ ان کو ایسے موو کرتے ہیں تو آپ نے مرضی سے آپ اس کی ویلی چینج کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے ٹیونی کپیسٹر ہو گیا اور ٹیمبر کپیسٹر ہو گیا اور ویکٹرز ہو گیا دیز آر دا ٹائپس آف کپیسٹرز تو آپ نے بیٹے ان کے نام جہاں اچھی تھا یاد اکھنا پیپر میں سب پوچھتا رہتا ہے کہ ان لسٹ اچھی تھا ٹائپس آف کپیسٹرز تو آپ نے کپیسٹرز کی ٹائپس کے ایک لسٹ بنا کے دینی ہے تو آپ نے اس طریقے سے بیٹا آپ نے بنانی ہوگی تو اس کے بعد جہاں ہمارے لیکچر آرہا ہے وہ اس چپٹر کا آخری ٹاپک ہوگا کہ کپیسٹر کا استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے تو نیکسٹ آتا ہے بیٹا کہ ہم نے ان کپیسٹرز کا استعمال کس کس جب لوگ پر کرنا آتا ہے تو یہ یاد رہی کہ کپیسٹر جو ہے جب اس میں سے ڈی سی کرنٹ فلو کرائی جاتی ہے تو وہ اس کرنٹ کو روکتا ہے بلوک کر لیتا ہے لیکن جب اس میں سے ایسی کرنٹ جو ہے فلو کرائی جاتی ہے تو وہ اس میں سے اس کو گزر میں دیلتا ہے تو اب اس کے علاوہ جو اس کے استعمال ہیں ایٹیز یوز فار کپلنگ تو کپلنگ کی طور پہ ہم اس پہ استعمال کرتے ہیں فار پاسنگ اینڈ فیلٹرنگ ایسی سگنلز تو ایسی سگنل کو پاس کرنا اور ان کو فیلٹر کرنا تو اس کے لیے بھی ہم کپیسٹرز کرتے ہیں فار فیلٹر ایمپروومنٹ تو اگر فیلٹر جو آپ کا بہت زیادہ لیگ کر رہا ہے تو ہم اس کو اپروو کرنے کے لیے ہم کپیسٹرز کر دیتے ہیں انڈ ریزوینٹ سرکٹ فار تینک فرکنسیز تو فرکنسیز کو ٹیون کرنے کے لیے اس کے بہتر فرکنسی لانے کے لیے ہم ریزوینٹ سرکٹ کے اندر کپیسٹر کو جوز کرتے ہیں فار وولٹیج ملٹیپلائیر سرکٹ اگر ہم ہم نے ایسے سرکٹ جسے وولٹیج ملٹیپلائیر کرنا ہوتا ہے یعنی کہ وولٹیج کو ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ بھی ہم کپیسٹرز کو جوز کرتے ہیں اس طریقے علاوہ بیٹا اور بہت ساری جگہوں پہ کپیسٹرز استعمال کیا جیسے آپ کے ٹی وی سرکٹس ہیں ٹی وی کے اندر بھی کپیسٹرز جوز کیا جائے آپ کا ریڈیو ہے ریڈیو سرکٹس کے اندر بھی آپ کے کپیسٹرز جوز کیا جا رہے ہیں تو اسی طریقے سے بہت ساری جگہوں پہ کپیسٹرز جوز استعمال کیا جاتے ہیں تو بیٹا آپ ان کو اچھی طرح ذہن نشین کریں ان کو اپنے کپنگوں پر نوٹ کریں اور ان نوٹس کو کمپلیٹ کریں تھینکیو اللہ حافظ